اب اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی ایلیمنٹ ہے اس کا ایٹومک نمبر جو ہے وہ دس ہے یعنی کہ الیکٹرون کتنے ہوں گے بیٹا الیکٹرون بھی اس کے اندر دس ہوں گے اور اس کی الیکٹرون کانفرگیشن کرنی ہوں تو دس ہے نا ابھی کام کر دو ایس ہے ایس ہے پی ایس ہے بیٹا ایس میں کتنے الیکٹرون رکھ سکتے ہیں دو 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 چار ہو گئے پھر کتنے رکھیں گے چھے دس الیکٹرون ہو گئے اب یہ پہلا ایس ہے اب لیکھو گے پہلا ایس ہے یہ دوسرا ایس دوسرا ایس آ گیا آپ کے پاس اچھا جی پھر آپ کا پی کیا ہے آپ کا پی سیکنڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو سیکنڈ پی آپ رکھو گے چونکہ پہلا ایس آ گیا نا پہلا نمبر آ گیا تو یہ اب پی دوسرا ہوگا تو یہ آپ کا دس الیکٹرون کانفرگیشن یہاں تک ہو گئی باقی اس کو آپ ڈریڈ کر دیں اچھا جی اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں جی میرے پاس سترہ الیکٹرون ہیں تو سترہ الیکٹرون کیسے رکھو گے سمپلی آپ رکھو گے ایس سے ایس سے پی ایس پی ایس لیکھا نا ایس ایس ختم ہو گیا پھر پی ایس پی ایس ایس سے تطیب رکھو گئے پھر ڈی پی ایس ڈی پی ایس ایس ہے اب میں نے کہا جی سترہ الیکٹرون ہیں پہلے میں دو ایس میں پتا ہے ہمیں دو ہی الیکٹرون رکھنے کم رکھ سکتے ہیں زیادہ نہیں رکھ سکتے ہیں پھر دو دو چار ہو گئے چار اور چھے پی میں رکھنے دس ہو گئے دس بارہ ہو گئے بارہ باقی بچے پانچ سو پانچ میں نے پی میں رکھ د ہے صحیح اب نمبر دینا ہے یہ پہلا اس ہے یہ دوسرا اس ہے صحیح ہے پی ہمیشہ دو سے سٹارٹ ہوا تو 2P اب یہ کونسا اس ہے ہم نے کہا 3S ہے کیونکہ پہلا اس ہو گیا ہے دوسرا اس ہو گیا ہے اب یہ تیسرا اس ہے اب پی دوسرا پی ہو گیا ہے اب کتنا ہے بیٹا تیسرا پی ہے تو یہ آپ کی سترہ کی electron configuration ہم نے کر لی electron کتنے سترہ ہوں تو اس کی electron configuration کیسے سے کرو گے 1S2 2S2 2P6 3S2 3P5 میں آپ سے کہہ رہا ہوں جی میرے پاس electron ہے پچیس electron ہے کتنے جی پچیس electron تو بڑا آسان ہے ویسے اگر آپ یاد کرو گے کس کی انرجی کم کس کی زیادہ تو بڑے confused ہوگی آپ یہ فارمولہ apply کر لیے دیں پچیس ہے تو آپ لکھو ایسے ایسے پی ایسے پی ایسے پی ایسے پھر ڈی پی ایسے جب لکھو دو چار دس سے بارہ اٹھارہ اٹھارہ ہو گئے دو بیس ہو گئے بعد کتنے بچے پانچ پچیس electron سے تو پانچ میں نے ڈی میں رکھ دیئے بڑا آسان ہو گیا اب ترتب یہ پہلا ایسے یہ دوسرا ایسے یہ آپ کا تیسرا ایسے اور یہ آپ کا چوتھا ایسے تو ایسے کی کیونکہ ایسے پی ڈی ایف سیکوینس سے بتا رہا ہوں نا ایسے پی ڈی ایف تو دوسرا پی اب یہ تیسرا پی ہو گیا اچھا اور کوئی نمبر رہا ڈی رہا ڈی ہمیشہ ٹو سے سٹارڈ ہوتا ہے ڈی تھری سے سٹارڈ ہوتا ہے اور ایف ہمیشہ فور سے ہی سٹارڈ ہوتا ہے یہ انسیکیوز انٹری میں بھی آ چکے ہیں ایف اور بیٹر سٹارڈ فرام فور نمبر سے سٹارڈ ہوتا ہے ڈی ہمیشہ تھری اور ایف ہمیشہ فور سے سٹارڈ ہوتا ہے کر پاؤ گے چلیں میں ایک اور اگزمپل دوں اگر میرے پاس تیس الیکٹران ہوتے تو دیکھیں بیٹا دس بارہ اٹھارہ بیس بھائی دس الیکٹرون بچیں تو دس ہم یہاں پر رکھ دیں گے سمپلی تیس الیکٹرون ہو گئے تو آپ آسانی سے کر پاؤ گے ایس ایس پی ایس پی ڈی پی ایس کے حساب سے کر پاؤ گے اب اس میں کچھ ایکسپشنل کیسس آپ کو ملیں گے اب نورمل کیسس ملیں گے تو پہلے میں آپ کو چاہوں گا کہ اب نورمل کیسس کے ایکزمپل ساپ کو بتا دوں this is called نورمل الیکٹرون کانفرگیشن اب اب نورمل الیکٹرون کانفرگیشن ہم کیسے کریں گے اس کی بھی ترتیب سن لیں بھٹا اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں جی زیڈ برابر ہے اٹھارہ کوئی ایلیمنٹ ہے زیڈ برابر اس کا ایٹومک نمبر جو ہے وہ ایٹ ہے تو زیڈ اگر ایٹ ہے اور پھر اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں او پہ مائنس ٹو بھی چارج ہے تو اس کا مطلب مائنس ٹو کا مطلب ہے گین آف الیکٹرون انہوں نے دو الیکٹرون گین کیا ہوا ہے اس کا ایٹومک نمبر تو آٹھ ہے مگر چونکہ دو الیکٹرون گین کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب اب اس کے پاس دس الیکٹرون ہوئے پروٹان اور الیکٹرون برابر ہوتے ہیں نو ڈاؤڈ پر نیوٹرل کیس میں یہاں پر دو الیکٹرون گین کیے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب اب اس کے پاس کتنے الیکٹرون ہوئے دس ہوئے تو اب الیکٹرون کانفرگیشن دس کی کروگے یعنی کہ آپ کیا کروگے اس اس پی اس اسے دو چار چھے کتنے ہوئے بیٹا دس ہو گئے تو فرسٹ یہ سیکنڈ یہ سیکنڈ تو یہ آپ کے دس کی الیکٹرون کانفرگیشن ہو گئی میں آپ سے کہہ رہا ہوں این اے پلاس ہے این اے پلاس ہمیں پتا ہے سوڈیم میں گیارہ الیکٹرون ہوتے ہیں کتنے بیٹا گیارہ الیکٹرون اب چونکہ یہ پلس سائن انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس میں سے ایک الیکٹرون جو ہے وہ چلا آگیا ہے اب اس کے پاس کتنے ہیں دس الیکٹرون ہیں تو آپ بناو گے فرسٹ ایس ٹو ٹو ایس ٹو اینڈ دین ٹو پی سیکس تو یہ الیکٹرون کانفرگیشن کس کی ہوئی سوڈیم آئین کی ہوئی صحیح ہے اچھا میں آپ سے کہہ رہا ہوں میگنیشن پلاس ٹو ایم جی پلاس ٹو ہمیں پتا ہے میگنیشن میں بارہ الیکٹرون ہوتے ہیں پرچوں کے دو چلے گئے اب اس کے پاس دس ہی الیکٹرون ہونے یعنی کہ فرسٹ ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی سیکس ہے تو اب اس کی الیکٹرون کانفرگیشن بھی سیم آگئی اب یہ دیکھنا ہے ایسے ایٹم ایسے مولیکیول ایسے ایلیمنٹ جن کی الیکٹرون کانفرگیشن سیم ہوں اس کو بولتے ہیں آئیسو الیکٹرون نیک آئیسو الیکٹرونک اسپیشی آئیسو الیکٹرونک اسپیشی یعنی کہ ایسے سبسٹنس ایسے اسپیشی جن کی الیکٹرون کانفرگیشن سیم ہوں ان کو بولتے ہیں آئیسو الیکٹرونک اسپیشی یعنی کہ یہ ایک دوسری کیا ہیں آئیسو الیکٹرونک اسپیشی ہیں آپس میں الیکٹرونک کانفرگیشن ان کی کیا ہے سیم ہیں تو سیم الیکٹرونک کانفرگیشن ہو تو ان کو بولتے ہیں آئیسو الیکٹرونک اسپیشی بولتے ہیں یہ اسی ایم سی کیوز بھی آ چکا ہے اس لیے میں نے چاہ رہا کہ اس پر تھوڑا فوکس کیا جائے تو آج آپ ایک کام کریں آج آپ کو ہومر کے یہ ہے کہ الیکٹرون کانفرگیشن کچھ سمپل دس پندرہ ایلیمنٹس کی آپ خود سے کریں اور مجھے بتائیں صحیح ہے کہ اس کی الیکٹرون کانفرگیشن یہ ہوگی باقی ایکسپشنل کیسز جو ہیں اور اس کے علاوہ کون کون سے ایکسپشنل کیسز ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں پلس میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ گروپ پیرڈ کیسے معلوم کروگے الیکٹرون کانفرگیشن کی مدد سے یہ انشاءاللہ ہمارا دو تین دن کا لیکچر رہے گا ایک لیکچر اور بھی میرا اس سے ریلیٹڈ رہے گا کہ یہ سمپل الیکٹرون کانفرگیشن ہے سمپل ایلیمنٹس کی سمپل الیکٹرون کانفرگیشن اور ابنورم الیکٹرون کانفرگیشن ابنورم الیکٹرون کوئی گین کر رہا ہے کوئی لاز کر رہا ہے تو اس سمئے اس کی electron configuration کیا ہوگی تو simple اور abnormal electron configuration پر فوکس کیجئے گا باقی یعنی کہ ionic electron configuration آپ اس کو ionic electronic configuration بول سکتے یعنی کہ ions کی electron configuration اور simple electron configuration تو یہ points دونوں یاد کیجئے گا پھر انشاءاللہ ہم exceptional cases پر آئیں گے سہی ہے تو کونسے elements سے کن electron configuration rule کو فالو کریں گے اور کن کو نہیں کریں گے انشاءاللہ ہمارا کل کا lecture ہوگا 8 simples یعنی کہ آپ اتنا سا سمجھے باقی انشاءاللہ کل والا lecture ملا کے پھر آپ کی complete electron configuration کلیر ہو جائے گی پوری periodic table میں ابھی آپ کچھ ایسے elements ملیں گے یہاں پہ 5 electron رکھنے تھے آپ 4 رکھو گے 4 رکھنے تھے آپ 6 رکھو گے وہ کیسے اور کیوں ان کے rules میں آپ کو کل بتاؤں گا ٹھیک ہے بیٹا اپنا خیال کیجئے گا بیٹا